اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں آج کا سبق ہے تختی نمبر تین حروف مقتعات حروف مقتعات حروف مقتعات کا طلبہ کو حفظ کرا دینا موجب برکت ہے یہ لکھا ہوا بھی ہے بچوں اور سے پڑھئے گا حروف مقتعات کا طلبہ کو حفظ کرا دینا موجب برکت ہے چلو بچوں یہ ہم پڑھتے ہیں یہ وہ الفاظ ہے قرآن مجید کے جن کے معنی صرف اللہ اللہ ہی کو پتا ہے اور اس کو ہم پڑھتے ہیں کوشش کرتے ہیں اس کے پڑھنے کی تو آپ توجہ سے سنیے گا یہ مد والے الفاظ جیسے میں پیچھے پڑھا چکا ہوں جو میں نے آپ کو بتایا تھا غور سے سنا کر رہے گا غور سے دیکھا کر رہے تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے غور سے سنا بھی ہوگا دیکھا بھی ہوگا اور اس کی مشک بھی کی ہوگی مد والے الفاظ پانچ علیف کے مقدار کھیجے جاتے ہیں اب شروع کرتے ہیں علیف لام میم علیف لام میم صد علیف لام میم روح که حایا عین صد تو حا تو سین میم تو سین یا سین بچوں پڑھا چکا یا سین پڑھا یا سین جب میں پڑھنوں اس کے بات پڑھتے ہیں ٹھیک ہے سین دیکھو بچو یا سین پڑھیں یا سین ویری گوڈ سوات اب پڑھیں آپ سوات نہیں دیکھیں ادھر دیکھیں سوات ویری گوڈ ہا میم ویری گوڈ دیکھیں ہا کو زیادہ نہیں کھیشنا ہے میم کو زیادہ کھیشنا ہے کیونکہ میم پہ مد ہے مد کو کتنا کھیشتے ہیں پانچ مقدار کھیشنا ہے پانچ مقدار کے برابر کھیشنا ہے ویری گوڈ ہا میم ہا میم ویری گوڈ ہا میم عین سین کاؤس ویری گوڈ اب بچہ میں دیکھوں یہ پڑھوں گا آپ اس کو ریپیٹ کیجئے گا اور پانچ علف کے مقدار کھیشنا ہے ٹھیک ہے بیٹا کاؤف نہیں کاؤف ہلک سے نکالے ہلک سے دیکھیں یہاں سے ہلک سے آواز نکالے کاؤف ویری گوڈ اسی طریقے سے نون ہے یہ بھی پانچ مقدار کھیشنا ہوگا میں نون نہیں نون نون نہیں بٹھا یہاں دیکھیں نون اب دوبائے ریپیٹ کر لیتے علف ل م م م علف لام م م سور علف لام رو علف لام م رو کاج ها یا عیم سور موسیقی موسیقی بچوں آج کا سبق یہی تک تھا تختیم مبر تین آج ہم نے مکمل کر لیا ہے میں امید کہتا ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کوشش کریں اس کو بار بار دورانے کی اور بار بار دیکھنے کی اور بازت پڑھنے کی انشاءاللہ تعالی آگے سبق پڑھیں گے اگلیس کلاس میں اللہ حافظ